آئید ہی ہوں گے میڈم میڈم بوئیشو بیس ہزار سے زائد فیملیز کا ہے وہ فیملیز جو اکرموہ کینال پنیاری کینال اور پھلیلی کینال کے ساتھ آباد ہیں اور میڈم آج سے نہیں وہاں پر مندر بھی موجود ہیں مساجد بھی موجود ہیں قبرستان بھی موجود ہیں جو اس بات کے اکاسی کرتے ہیں کہ یہ کئی سو سال یعنی کہ پاکستان بننے سے قبل سے ہی یہ چیزیں وہاں پر موجود ہیں میڈم سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اچھا قدم اٹھایا کہ لوگوں کو ساف پانی فراہم کرنے کے لیے ان بینکس پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو وہاں سے اختانی کے لیے آرڈرز سن گورنمنٹ کو دیئے تو میڈم عوام کو ساف پانی فراہم کرنا بھی حکومت سن کی ذمہ داری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پیپرز پارٹی کا ایک منشور ہے روٹی کپڑا اور مکان تو مکان دینا بھی پیپرز پارٹی کے منشور کے مطابق بھی اور اگر گورنمنٹ اور اسکیٹ ان کی ڈیفینیشنز پڑھیں تو ان کی ریسپانسیبلیٹی کے مطابق بھی عوام کو مکان فراہم کرنا بھی فیسیلیٹیٹ کرنا بھی حکومت کی ہی ذمہ داری ہے میڈم اگر وہ انکروچرز ہیں تو وہ ساٹھ ستر سال پہلے جو لوگ بیٹھے تھے وہ وہاں پر بیٹھے تھے وہ وہاں سے سیکنڈ تھرڈ فارت فیفت پارٹیز میں وہ پرپرٹیز اب ٹرانسفر ہو چکی ہیں جو وہاں پر اب موجودہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے لاکھوں روپے ان مکانات کو بنانے میں لگائیں ہیں آج کل کے دور میں ایک گھر بنانا کتنا مشکل کام ہے تو میں اس ہاؤس کے توسط سے حکومت کی توجہ اس طرف مفضول کرانا چاہوں گا کہ جس طرح سکھر میں وہاں سے کینالز کے پاس سے جو انکروچرز کو ہٹایا گیا ہے تو وہاں پر ان لوگوں کو دو سو اکر زمین اللہ کی گئی ہے چلدی سے دو منٹ میں بات کریں اس طرح تو اسی طرح پر ہیدرباد کے شہریوں کو بھی جو تین ہزار لوگ تین ہزار گھر بیس ہزار سے زیادہ لوگ جو ڈسپلیس ہو رہے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر زمین گورنمنٹ الارٹ کریں اور ایک ستیر ماؤزہ بھی ان کو دیا جائے تاکہ وہ اپنے گھر پرامیر کر سکے موسیقی